تو بعد میں بتا چلتا ہے یہ خاتون کوئی اور نہیں بلکہ مشال یوسف زی صاحبہ ہے جو کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا حصہ ہے لوگ پروسیڈنگ کو جو سمات ہوئی اس کو لوگوں نے سائیڈ پر رکھ دیا اور مشال یوسف زی صاحب کے اس فیل کو اس عمل کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا اور ایک ٹاپ ٹرینڈ بن گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سلیم صحافی دیکھ رہے ہیں لاہور کا موسم آج بہتر ہو چکا ہے بارش ہو رہی ہے لیکن کل سپریم کورٹ میں جو موسم تھا وہ بہت ہی گرم تھا سپریم کورٹ میں الیکشن کے حوالے سے ایک بڑی ہی اہم سمات ہوئی اور وہ سمات ٹی وی پر براہراس دکھائی گئی اس میں کیا کچھ ہوا یہ تو ایک لمبی چوڑی کہانی ہے لیکن اسی سمات کے دوران ایک انہونی ہوگی کہ ایک خاتون جو ہے وہ روشٹرم پر کھڑے ہو کر چیف جسٹس صاحب کے پاس چیف جسٹس صاحب کو مخاطب کرتی کہ میلوٹ میری بات سنیں جس پر چیف جسٹس صاحب اظہار برہمی کرتے ہیں غصے کا اظہار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ سائٹ پہ بیٹھ جائے آپ نے کہاں سے ڈگری حاصل کی ہے تو بعد میں بتا چلتا ہے یہ خاتون کوئی اور نہیں بلکہ مشال یوسف زی صاحبہ ہے جو کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا حصہ ہے اور اس کے بعد لوگ پروسیڈنگ کو جو سمات ہوئی اس کو لوگوں نے سائٹ پہ رکھ دیا اور مشال یوسف زی صاحب کے اس فیل کو اس عمل کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا اور ایک ٹاپ ٹرینڈ بن گیا مشال یوسف زی اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو کر دیتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ ڈیکوریم ہے سپریم کورٹ کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں کسی بھی عدالت کے جب بھی آپ نے وہاں پر بات کرنی ہے ایزا لائر تو آپ آسان سی بات ہے بہت سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اپنا بقالت نامہ جمع کروانا ہوتا ہے اس کے بعد آ کر آپ کو روشٹرم پر کھڑے ہو کر اجادت لینے کے بعد بات کرنی ہوتی ہے دلائل دینی ہوتے لیکن مشال یوسف زی ایک صاحبہ کے پاس بقالت نامہ نہیں تھا اور وہ ویسے ہی روشٹرم پر چڑھ گی اور وہاں پر کھڑے ہو جو وقالات ہیں اس سارے حیران اور پریشان رہے گا کہ یہ کیا ہوا ہے پہلی بات تو یہ ہوگی دوسری بات چیف جستس صاحب کے حوالے سے یہ بات کی جا دی کہ وہ خواتین کے حقوق کے بڑے الہمبردار بنتے ہیں لیکن انہوں نے ایک خاتون کو وہاں پر خاموش کروا کر سائٹ پر بٹھا دیا اور ان کو کہا کہ آپ نے ڈگری کہا سے حاصل کی ہے تو ظاہر سی بات ہے سپریم کورٹ کے جو ڈکرم ہے اس پر پورا اگر کوئی خاتون ہو یا مرد ہو وکیل ہو اگر کوئی ڈکرم تو پورا نہیں اترے گا تو ظاہر سے بات اس کی سرزنش تو وہاں پر کی جائے گی تو یہ جو کام تھا ماورہ قانون تھا جس طرح سے مشال یوسف دی صاحبہ آئی یہ چیز ڈکرم کے خلاف ہے قوانین کے خلاف ہے جو عدلیہ کی اپنی ایک حرمت ہے اس کے خلاف ہے تو اس میں آپ چیف جستس صاحب کو بالکل بھی کرٹسائز نہیں کر سکتے دوسری جانبی شاہر یوسف دی صاحبہ نے بہت سارے انٹریوز دیئے اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا انہوں نے بتایا کہ جناب میں نے جو ڈگری ہے وہ اسلامیہ کالج پشاور سے حاصل کی ہے اور یہ وہی کالج ہے جس کو اب آپ اپنی تصویر جو ایک ہزار کا نوٹ ہوتا ہے اس کی بیک سیٹ پہ جو تصویر لگی ہوئی ہے یہ وہاں کی اسلامیہ کالج پشاور کی تصویر ہے تو مشال یوسف صاحبہ بھی ان چیزوں کو جسٹیفائی کرتی رہی اور مشال صاحبہ نے یہ نہیں کہا ساتھ میں کہ میں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر لائیو پروسیڈنگز دیکھ رہی تھی جس پر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کا کوئی نمائندہ یہاں پر موجود ہے تو پی ٹی آئی کا ذکر ہوا تو میں وہاں پر پہنچ گئی اور میں وہاں پر آئین اور جمہوریت کے لیے وہاں پر پہنچی تھی اپنی جماعت کے لیے میں وہاں پر پہنچی تھی اور جاتے ساتھ ہی میں روسترم پر جا کر پہنچی ایک طرح سے وہ اپنی غلطی بھی ایڈمیٹ کر چکی ہے مان چکی ہے اچھا شیر افضل صاحب جو ہے وہ تو اندر ہو گئے تری ایم پیو کے تحت پنجاب میں تو اب پی ٹی آئی کو ایک اور لیڈر مل چکا ہے کچھ دنوں کے لیے وہ ہے مشال یوسف زی صاحبہ آپ لوگوں کی اس حوالے سے جو بھی رائے ہو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرے کہ کیا چیف جسٹس صاحبہ کچھ صاحب کو اس طرح سے ان کو روکنا چاہیے تھا روسترم پر آنے کے بعد اور کیا مشال یوسف زی صاحبہ کو اس طرح بغیر اجازت کے بغیر وقالت نامے کے وہاں پر جانا چاہیے تھا جو بھی رائے ہو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ